بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس کی جو بیرل ہے وہ 23 سنچ اس کی بیرل کی لمبائی ہے اور اس کی ٹوٹل لمبائی 44 سنچ ہے اور اگر میں آپ کو یہاں سے یہ بتاؤں جی کہ یہ اگر آپ نے بولٹ اس نے یہ بولٹ پیچھے کیا آپ نے پانچ گولی اس کے اندر لوڈ کر دی اور آپ کا ریڈی ٹو فائر اور اس کا ٹرگر بڑا زبردست ہے جی اور ٹرگر اس کا بڑا لائٹ ٹرگر ہے اور کیونکہ یہ ٹرگٹ شوٹنگ اور ہنٹنگ دونوں میں استعمال ہوتی ہے اور یہ 1967 میں یہ رائیفل بنائی گئی تھی اور اس کا میک یئر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوستو سکسٹی سیمن یہ اکثر لکھ دیتے ہوتے ہیں اور اس میں اگر آپ اس کے اندر دیکھیں سیفٹی یہ آگے کر دی تو یہ سیف پوزیشن میں آگئی صرف ٹرگر سیف نہیں بلکہ اس کا بولٹ بھی لاک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کو پیچھے کریں گے تو یہ فائر کرے گی اور اس کا ٹرگر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اپنے حساب سے آپ جتنا اس کو لائٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے اندر سے ہو جاتا ہے بڑا ایزی ہے اس کا اور اس کی اگر گولی ڈالی آپ نے گولی اور واپس آپ نکالنا چاہتے ہیں بجائے بولٹ سے ایک کر کے اس طریقے سے نکالنے کے گولی کا جو کیپ ہے وہ خراب ہوتا ہے آپ یہاں سے آپ نے یہ کرنا ہے اور یہاں سے آپ گولییں بھی نکال سکتے ہیں اس کے اندر اور یہ کمپنی دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ انہوں نے جو صرف یہ رائفل اور شارٹ گن ہی نہیں بناتے یہ کمپنی انہوں نے ملٹری کے لیے مشین گنز بنائی ہیں کمپیٹر بنائی ہیں ایون انہوں نے ٹائپ رائٹر اور خاص طور پہ انہوں نے ٹریکٹر بھی بنائی ہیں اور انیس سو چوبیس پچیس میں انہوں نے ایک اور فیکٹری لگائی جہاں پہ انہوں نے کاریں بنائی ہیں کاروں کے انجن بلکہ ریمنگٹن کے لیے ٹائپ رائٹر بھی بنائی ہیں بڑے مشہور ہوئے تھے اور اس وقت بھی پہلے انہوں نے ایک زیتور نام کے ٹریکٹر بنایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے سکوڈا ٹریکٹر بنانا شروع کر دیا دوستو یہ رائفل تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں دو سو میٹر پہ تقریباً تین انج کا گروپ بناتی ہے اور اس کا جو بٹا ہے وہ اکھروڈ کا ہے اور اپنے دور کی زبردست رائفل ہے جن دوستوں کے پاس ہے اس کو سمال کے رکھیں اور یہ اب پاکستان میں نہیں آ رہے ہیں اس لیے اس کی زیادہ کیار کریں دوستو اگر آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے کہ جو نئے دوست آرہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ